میرے پاس کل ایک پاکستانی جو ہیں اوورسیز پاکستانی کا امریکہ سے وفد آیا تھا انہوں نے کہا ہم نے جا کر جو ہے لہور میں ان بچیوں سے ان عورتوں سے ملاقات کی جو نو مئی کے سانحے میں وہ بابا سلاسل ہیں کیا انہیں لگے کہ ہمیں رونا آتے ہوئے روتے روتے ہم نہیں وہ کر سکے ضبط نہیں کر سکے کیونکہ انہوں نے جس اب ڈاکٹر یاسمین سیگل جو ہے پچتر سال سے زیادہ وہ آپ کو پتہ یہ کتنی بیمار اور کس انداز سے وہ بیچاری بادوری کی شکل میں آپ کے سامنے آتی ہے اور اس کو بھی ابھی تک پابا سلاسل کیا ہوئے اور بہت ساری بچیاں اور بہت ساری جو ہے عورتیں جو ہے مائیں بہنیں جو ہے ان کو بھی جب زمانت ہوتی ہے تو بھی مخلصی اور رہائی نہیں ہوتی ہے ان کو اور مقدمے اور مقدمے اور مقدمے بنایا جا رہے ہیں تو اس میں کوئی ایسا پاکستان کی نہ تو تنصیب کوئی آشکارہ ہوئی نہ نیشنل سیکیورٹی کا کوئی انسر تھا کہ ایسی ایکٹ کا اطلاق کیا جائے اور نہ ہی دور نزدین سے اس میں کوئی کسی جرم کسی بھی جرم کا جو ہے شاکسانہ نکلتا ہے کہ اسے جو ہے تعدیبی کاروائی کے تحت جیل میں ڈالا جا سکے کسی شخص کو بھی چھے جائے کہ ایک وزیر آزم پاکستان رہے اور بدقسمت ہی ان کی دیکھی گا کہ یہ جتنی اس قسم کی تعلی آزمائیاں کرتے ہیں جتنا اس پر تشدد کر کے اس کو جیلوں میں پھونستے اور اس طرح جھوٹے مقدمات بناتے ہیں اس سے اس کے بوٹ بینک کو بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے لوگوں کے غم و غصے میں اس لیے اضافہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے وہ مہنگائی کا بوجھ اس عوام پر ڈال دیا ہے وہ بجلی کے بلوں میں اضافہ ہوا ہے وہ تیل کی قیمتوں کو انہوں نے جو ہے آبو پر آسمان پر لے کر گئے ہیں کہ آج علمان پاکستان کے عوام جو ہے وہ کھانے پینے کی اشیاء سے بھی محروم ہیں اور آج ان کے بچوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھئے گا سو اس قسم کے تشہدد سے ظلم کی سے ریاستے نہیں چلا کرتی نائنصافی سے ریاستے نہیں چلا کرتی سو خدارہ ہوش کے ناخن لو اور جو الیکشنز ہیں ان کو کروا کے شفاق جمہور کو عوام کو حق دیں کہ وہ کسے منتخب کرتے ہیں اور کسے یہ اختیار دیتے ہیں کہ وہ حکومت چلائیں اور ریاست خدادہال پاکستان کو اس عذاب اور چنگل سے آئی ایم ایف کے چنگل سے اس مہنگائی کے چنگل سے انفلیشن کے افراد زرگ کے چنگل سے اور اس جو ہے جس بربت کی دہلیز میں دلدل میں نکیلا جا رہا ہے پاکستان اور اس کی عوام کو اس سے نکالنے میں ایک سانجھی سوٹ کلیکٹیو وزڈم عوام کی جو ہے ملکیت دیں ان کو اونرشپ دیں جب آپ اونرشپ دیں گے عوام کو اپنے معاملات پر تو لا محالہ فیصلے بھی بہتر ہوں گے اور پاکستان کے عوام کے لیے آج پاکستان کا ہر بچہ جو پیدا ہو رہا ہے ڈھائی لاکھ مکروض ہو رہا ہے آج ہماری ریاست نے تین نسلوں کو گربی رکھ دی ہے پاکستان میں تین نسلیں جو آئیں گی وہ بھی گربی ہیں تو کیا ہماری غیرت اور ہمیت دیسی جیسے کی متقاضی ہے کہ ہم امریکہ کی اور آئی ایم ایف کی غلامی کرتے چلے جائے اور بھیق مانتے چلے جائے آج ایک اخباروں میں آیا ہوا تھا کہ جتنا بھکاری یہاں سے جاتا ہے پاکستان سے وہ میڈلی اسٹ میں اور دوسری جگہ جاتا ہے اور پھر ساتھ ہی لکھا ہوا تھا کہ ہمارے جب پرائیم منسٹر جاتے ہیں اس کے لیے بھی دنیا یہی کہتی ہے یہ بھی بھیق مانگنے آئے ہیں وہ بھیق مقامی طور پر مانگتے ہیں لوگوں سے جو فقیر جاتا ہے یہاں سے یہ ریاستی طور پر جا کر بھیق مانگتے ہیں اور پچیس کروڑ عوام کی غیرت اور حمدیت کو یہ جو ہے اس میں کھینک کے چلے آتے ہیں یہی اس کا حل اسیمبلیاں بنانے کا حق دیں فالمنٹ بنانے کا حق دیں ان کو حق کے حکمرانی دیں تاکہ ریاست جو ہے آگے چل سکے کیونکہ اس وقت ریاست کا وجود ناپید ہے آئین کے تحت ریاست ہے ہی انہی اداروں سے اور ان اداروں سے مترشہ ہونے والی اسیمبلیاں اور ان سے جو ہے بننے والی حکومتیں جو عوام ہی ہے جن کو وفاداری بھی آئین میں آرٹیکل پانچ میں دیا گیا ہے کہ وفاداری عوام کی ہوگی اور پاسداری آئین کی ہوگی اس وقت نہ وفاداری ریاست سے ہو رہی ہے یعنی عوام سے ہو رہی ہے اور نہیں پاسداری آئین اور قانون سے ہو رہی ہے تو خدارہ جب تک ہم یہ روش نہیں ڈالیں گے کہ قانون اور آئین پر چلنے کی روش نہیں ڈالیں گے جب تک ہم اپنے عدالتوں کے فیصلوں کا احترام نہیں کریں گے اور ان پر عملدار نہیں کریں گے تو ہم محضب معاشرہ اور محضب ملک کہنارنے لائق بھی نہیں ہیں ہماری عزت بھی جو ہے وہ نہیں کی جائے گی بین الاقوامی طور پر تو اسی کا تقاضی ہے کہ بجائے اس کے جھوٹے مقدمے قائم کرتے چلے جائیں اس طرح سے یہ کیا کنوے کر رہے ہیں ہم دنیا میں آج میرے خیال میں دنیا میں ہمارا سب سے ہیومن رائٹس میں نیچے ہمارا جو ہے وہ میار آرہا ہے کہ ہم سب سے زیادہ پاکستان جو ہے اس میں بائیلیشن ہو رہی ہے ہیومن رائٹس کی انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے جہاں ہم فلسطین کے ظلم کی بات کرتے ہیں جہاں ہم کشمیر پر ظلم کی بات کرتے ہیں اب وہ کہتے ہیں بھائی اپنے پاکستان میں اپنا حال تو دیکھ لو اپنی عورتوں کا تو دیکھ لو اپنے بوروں کا تو دیکھ لو اپنے چار در اور چار دیواری جس طرح پامال کی جا رہی ہے ہمیں بھاشن دینے کی بجائے اپنے آپ گھر کو سیدھا کرو ٹھیک کرو تو ہمارا وہ موقف بھی جو دنیا میں ہم لوگوں کی مظلومیت کو جاگر کرتے تھے اب ہمیں بھی جو ہے الٹا شرمندگی ہوتی ہے جب ہم یہ بینالکوامی سطح پر یہ بات کرتے ہیں اور ہمارے پرائیم منسٹر صاحب جو کیر ٹیکر ہیں وہ کیر ٹیکر کم ہے اور چیر ٹیکر زیادہ ہیں اور چیر ٹیکر ہونے کے ناتے سے پہلے امریکہ میں گئے اور اپنی سیلفیاں بنا رہے ہیں اوہ بھائی تم وزیر اعظم پاکستان ہو وہاں کھڑے ہو کر اپنی سیلفی بنا رہے ہو تمہاری یہ حقات ہے اور پھر اس کے بعد وہ لندن میں آیاشی کر رہے ہیں تو یہ غریب ملک جو ہے اس چیز کا متحمل ہے کہ ایسے وزیر اعظم اپنی انٹاوریج لے کر پہلے امریکہ میں آیاشی کریں اور پھر لندن میں جو کتنے عرصے سے بیٹھیں کس لیے بیٹھیں کیا کر رہے ہیں وہاں کیا یہ پھر اس کا تسلسل ہے کہ جو ایک مفرور شخص بیٹھا ہوا ہے ایک سزایافتہ شخص جو بیٹھا ہوا ہے کیا ہم اس کے پھر جو ہے کوئی ڈیل کرنے چلے یہ تو کہہ دیا نا رانہ سناولہ نے کہ ہم نے ڈیل کی باجوا کی ایکسٹینشن پر اور ہم نے ڈیل کی اور اس سے ہم نے کہا کہ امران خان کا جو ہے آپ اس ساتھ چھوڑ دیں اور امران خان کو کمزور کرنے کے لیے نکالنے کے لیے ہم نے باجوا سے ڈیل کی تھی کیا اب پھر کوئی ڈیل کرنے جو ہے لگے ہو کہ چیر ٹیکر کو وہیں آپ نے لندن بھیجا ہوا ہے اور ایک مہینہ ڈیڑھ مہینے سے ساری کی ساری وہ جو ہے مفرور اور جو ڈاکر مار کے جو اپنے کیسز بند کروا کر جو لوٹ مار کے چلے گئے تھے کیا پھر وہی لٹیروں کا ایک کٹ ہو رہا ہے وہاں کیا پھر وہی سادش ہو رہی ہے کہ پاکستان کو کس طرح سے ہم نے لوٹنا ہے اور کس طرح سے ہم نے جو ہے پاکستان کے عوام کو بھیکاری بنا کر ان کو مجبور اور لاغر کر کے پھر ہم نے غلامی ان سے کروانی ہے تو پھر آپ بجائے اس کے کہ آپ دیارے غیر میں کرتے ہیں تو پھر خدا رہا ملک کو ان کے عوام کے اس پہ رحم و کرم پر چھوڑ دیں اور عوام کو فیصلے کرنے دیں آپ کو بھلا لندن کی جو ہے حفظ آئیں آپ کو مبارک ہوں آپ وہی بیٹھے رہے تو بہتر ہے کیونکہ یہاں تو آپ کا کوئی سٹیک ہے نہیں بچے آپ کے وہی کاروبار کرتے ہیں جائدادیں آپ کی ساری باہر ہیں پاکستان سے آپ کا صرف یہ ہوتا ہے کہ یہاں آؤ یہاں سے لوٹ مار کرو اور پھر اس کے بعد جو ہے عوام کو بے وقوب مناؤ ان کے جھوٹے سچے منڈیٹ لے کر آپ اقتدار میں آؤ اور اقتدار میں آنے کے بعد اس کے بعد جو ہے لوٹ مار کر کے اور واپس چلے جاؤ اور پھر پھر دوبارہ جو ہے اسی طرح یہ سائیکل چل رہا ہے ہر پانچ سال بعد یہ تماشا بنا ہو تو میرے خیال میں بہتر ہے کہ پاکستان کے عوام کے جو ہے اپنے اونرشپ پر چھوڑے اور ان کو الیکشنز کروا کے ان کے اپنے فیصلے کرنے دیں تاکہ عوام اپنے فیصلوں کے ذریعے اپنے مستقبل کے لیے بہتر سمار سکیں Thank you